لیلز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں راجیو شروعات کریں گے ناسک کمب سے ناسک میں آج سے سنگھ ہست کمب شروع ہو چکا ہے ترمکیشور میں گرہمتی راجنات سنگھ نے دھجہ روحل کارکم نے شرکت کی جس کے بعد شردھالو نے گوداوری آستھا کی دکی لگائی پچیس ستمبر تک یہ کمب چلے گا تین تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کمب کا شنکھناد اور دھجہ چڑھانے کی پرکریہ دوسری طرف آستھا کی دکی اور برہمتی راجنات سنگھ کی پیجہ کرتے ہوئے تصویر اس وقت ہم اس کنڈ میں موجود ہیں جہاں پرانوں کے مطابق امرد کے کچھ بونے گری تھی یہاں رام کنڈ میں موجود ہیں رام کنڈ میں دھوجہ روحل ہو چکا ہے یعنی کہ ناسک کمب میلک شنکھناد جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اگلے دو مہینے تک آستھا کا سہلاب یوں ہی یہاں پہ ہمڑے گا وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ جہاں اس کنڈ میں سنان کر اپنی من و کامنائے پوری کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں سنان کر رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا مانگا ہے انہوں نے بھگوان سے اور وجہ کیا ہے کیا مانگا آپ نے بھگوان سے ہمیں اچھے دن ملے یہاں ناسک میں اچھا ہو جائے اور اچھا ہو چکا ہے اور اس سے اچھا ہو جائے اور بارش اچھے آئے ایک بار بس اتنا ہی چاہتے ہیں کچھ خاص یہاں پہ رامکون میں آپ لوگ سنان کرنے آئے یہاں پہ سنان کرنے کے بعد الگ سا ایک بھاو آتا ہوگا ایک دم اچھا بھاو آتا ہے اور ایک دم اجا آتا ہے بڑیا سا ایک دم ہو جائے اور ایک دم فسل بسل اچھی ہوئے بارش اچھا ہونا چاہیے اور اپنے کو بھگوان کو دعا کرتا ہے کہ اچھا ہی ایک دم اچھے در سے نکلے آپ نے کیا مانگا ہے یہاں پہ اپنے دعا کیا ہے سکھو اچھا روک بس یہی ہے اور میں ناسک میں ہی رہتا ہوں ادھر ہی رہتا ہوں آپ نے اممہ کیا مانگا ہے لے آجا لوگوں کے لئے آپ نے مانگا ہے دیکھنے کا ہچھا لگ رہا ہے بہت پونی کمانے آئی ہے ساتھو لوگ دیکھنے آئے سب بڑیا رہن Lan bright دیکھنے آئے بہت اچھا لگا ہے میں پانچ بازے سے یہاں تک تھری ہوں سب دیکھنے کے لیے کئی لوگ جو پنے کمانے آئے ہیں وہ یہاں سنان کر کے پنے بھی کمار رہے ہیں کیامرمن صدوز بنگیرہ کے ساتھ راجیش کمار انڈیا نیوز رام کونڈ ناسک اگلے دو مہینے تک گوداوری کے اس نرمل دھارا میں بھکت گن ڈککی لگائیں گے اور اپنے منو کامناہوں کو پوری ہونے کے لیے بھگوان سے گوہار کریں گے دیکھئے نظارہ آپ کو دکھا دو اس وقت دھوجہ روہن ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے بھکت گن سنان کر رہے ہیں یہاں پہ اور اپنی جو منو کامناہیں ہیں وہ پوری ہو اس کے لیے وہ یہاں پہ پوزہ ارچنا بھی کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں کوئی حادثہ نہ ہو اس کے لیے پرساشن تو چوکن نہ ہی آدیواسی جیون رکشک دل اس کے نبوے لوگ ناسک کم میں پورے دو مہینے تک تینات رہیں گے کہ کوئی بھی بھاکت اگر یہاں آتا ہے دبکی لگانے ہاں آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو کیا نام ہے آپ کا مینائک بورسے مینائک جی کتنے لوگ ہیں آپ کے جو یہاں پہ تینات ہے اور مکھے کام کیا ہے اب لوگ ہم نبوے جھن ہیں سر یہاں پہ ابھی بھیڑ ہو رہے ہیں کم کے ملے کی یہاں پہ جو بھیڑ کے جاتا ہے ہم اس کو بچاتے ہیں اور جو بارہ سال میں پچھلے ہوا تھا ابھی وہی کام ابھی بھی کر رہے ہیں یہاں پہ تو ابھی بھیڑ ہونے والی ہے ابھی زیادہ زیادہ بھیڑ جو ہے وہ کس دن ہوتی ہے جب ابھی شاہی سنان جو ابھی 31 تاریک آنے والی ہے وہ سب سے زیادہ بھیڑ ہونے والی ہے اور اتنی بھیڑ ہونے والی ہے کہ ادھر بہت بہت پبلک آنے والی ہے ان کو بچانے کے لئے ہم اتنے نبوے جھن آگے تو اور ہوگے تو اچھا ہوتا ہے عام دینوں میں تو اناسک میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کروڑوں لوگ آئیں گے شاہی سنان کے دن تو آپ نبوے لوگ جو ہیں پوری طریقے سے ان کا خیال رکھ پائیں گے پوری طرح سے خیال رکھ پائیں گے کیونکہ رام بھگون کے عمر پہ خروپہ ہوگی تو ہم اور کام کریں گے جوڑ دار سے تو یہ جیون رکشک ڈل کے لوگ تھے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک کروڑ لوگ آئیں گے شاہی سنان کے دن لیکن کوئی بھی بھگت کو کوئی دکت نہیں ہوگی اگر کوئی یہاں پہ جو گہرا پانی ہے وہاں ادھر جاتا ہے بہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے پوری طریقے سے چوکنے ہیں لائف گارڈ کے جو لوگ ہیں وہ نظر رکھ رہے ہیں یہاں پہ پولیس کے لوگ تو ہیں سادی وردی میں باقی جو سرکش ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ بھی تینات ہے لیکن پانی کیونکہ گہرا ہوتا ہے گوداوری ندی کا پانی ہے دھارا جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے تو اس میں کوئی بہنا جائے کوئی بھگت جو آتا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی انہونی باردات نہ ہو جائے اس کا پورا خیال جو ہے وہ رکھا جا رہا رہی وجہ ہے کہ لائف گارڈ کے لوگ جیون رکشت دل کے لوگ جو ہیں وہ پوری طریقے سے مستعدی سے یہاں پہ تینات ہیں کیامرمن سنتوز بنگیرہ کے ساتھ راجش کمار انڈیا نیوز رام کنڈ ناسک تو ہر کئی سے ہر کوئی ناسک پہنچنا چاہتا ہے کنڈ کا موقع ہے ہر کوئی اس موقع پر وہاں ہونا چاہتا ہے ہمارے سمدھتا راجش شرما بھی اس وقت ناسک میں ہیں راجش سب سے پہلے تو آپ سے ایک بات جاننا چاہیں گے بڑے ویہنگم درش ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر دیکھ کے آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں کیا دیکھ پا رہے ہیں دیکھے راجش ناسک جیسی پورانک دھرتی پاون دھرتی پر کھڑے ہو کے یہاں کا مہتب پتانا ہے یہاں کی ریپورٹنگ کرنے کا جو انوہو ہے اس کو شبدوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کوئی تصویریں دکھا دوں اور انڈیا نیوز کے درسک جو ہیں وہ تصویر دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ویہنگم درش ہے یہاں پہ جو بھوے دیو درش ہے یہاں پہ وہ لوگ اپنے آنکھوں میں سمال لینا چاہتے ہیں کیونکہ آستہ کے سالاب اپڑا ہے یہاں پہ راجیو ہر شخص جو یہاں پہ آتا ہے آ رہا ہے وہ رام کنڈ میں ڈوبکی لگا کر کوئی اپنا پاپ دھونا چاہ رہا ہے کوئی پونکا مانا چاہ رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ارطل گرو جی ہیں جو یہاں پہ گنگا گوداوری جو مندیر ہے وہاں پہ پھجاری ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ رام کنڈ کم ہے تو کیا ہے اس کے آس پاس مندیر کیا ہے گرو جی بتائیے کہ رام کنڈ کے آس پاس کتنے مندیر ہیں اور کیا ایک بار جب آدمی ہاں سنان کر لیتا تو کیا ان مندیروں میں پوجا کرنا ضروری ہوتا ہے رام کنڈ کے پاس میں گنگا گوداوری کا مندیر ہے کہ یہ گوداوری جلد دیوتا ہے اس کو مورتہ سوروپ میں بھی درشن ہونا چاہیے اس کے لیے پیشوے کال میں گنگا گوداوری مندیر کے ستھاپنا ہوئے اور کتنے مندیر ہیں گنگا گوداوری کے لیے مکھے پاس مندیر ہے ویسے تیردک شیطر ہونے سے بہت مندیر ہے سمادستان مہاتمہ لوگوں کے رام کنڈ کے آس پاس رام کنڈ کے آس پاس میں مکھے پاس مندیر ہے اس میں گنگا گوداوری مندیر ہے اور سموست گوداوری ہے جو سموست کال میں ایک سال کے لیے کھلتا ہے کوئی سرام کنڈ میں دور ہوا تو اس کے لئے بھگوان کو یا کپالے شور بولا جاتا ہے اور ننڈی نے اس ثان کا مہاتمہ ان کو بتایا تو اس کے لئے اس جگہ پر بھگوان نے اسنان کرنے سے سب دوش دور ہو گئے تو ننڈی کو ادھر گروہ مانا ہے باقی جگہ ہر جگہ کے اوپر شیو جی کے سامنے ننڈی کا اسثان ہوتا ہے یہ جو پانچوں مندریں گرو جی کیا یہاں پہ اسنان کرنے کے بعد ان مندروں میں پوجہ ارچنا کرنا ضروری ہوتا ہے رتی ریواج ہے یا ضروری ہے سنان کا جو کرم ہے کہ پہلے سنان کرنے کے بعد میں اپنے پتروں کے لئے شراط دیویدی کر کے اور اس کے بعد میں دیوتا کا درشن ہے کہ گوداوری ماتا کا درشن ہے اس کے بعد میں کپالے شور بھگوان بھگوان رام پربو اس ناسک نگری کے مکھے دیوتا ہے تو ان کا درشن ہے ماتا سیتا جی کے کٹیا سیتا گوپا یہ پاش مختی مندروں کا درشن اور اس درشن سے یہ ناسک کی پرکرما یاترہ پھرن ہوتا ہے کئی لوگ یہاں پہ آیا ہے ان کا کہنا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پونہ کم آ رہے ہیں یہاں پہ رامکوڑ میں نہا کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پاپ دھونے آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا قتھا ہے اور کیا لوگ سوچ کے ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ پونہ کم آنے آیا ہیں یہاں پہ نہا کے اس گوتم � hacen نے تپا شریعہ کر کے اس گودہ وری کو پرگٹ کیا ہے سبھی لوگوں کے کشت دور کرنے کے لیے اور سموست کمبہ ملہ میں جس جگہ پر امرد گرہ ایسی پویتر بھومی رام راجش دیکھ رہے ہیں ہاں پر کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر لوگستان میں حصہ لے رہے ہیں تو تمام چیزیں ہیں راجش یہاں پر جو ناسک کو خاص بنا رہے ہیں تو اپنے ناسک سے کمبہ کی تصویریں دیکھی ترمکیشور میں بھی کمبہ کی دھوم ہے ترمکیشور مندر سے میرے سہیوگی منیش عوستی کی خاص رپورٹ کشاورت کنڈ میں آستھا کی ڈپکی لگانے کے بعد کمبہ کے دوران جو شدھالو اور بھکت ہوتے ہیں وہ اسی ترمکیشور کے مندر جہاں پر واس کرتے ہیں ساکشات برمہ یعنی کی سرشتی کے رچائتہ وشنو یعنی کی سرشتی کے پالنار اور سرشتی کے سنگھارک بھگوان شیو کا جہاں واس ہو ایک ایسا جوترلنگ جہاں تینوں دیوتاؤں کے ایک ساتھ درشن ہو جائیں یہاں پر سنان کرنے کے بعد آستھا کی ڈپکی لگانے کے بعد بھکت اسی طرح گھنٹوں کتار میں اندر شیولنگ کے درشن کرنے کے لیے یہاں کھڑے رہتے ہیں ایسی ماننیتہ ہے کہ سنان کے بعد اگر یہاں آکر شیش نمائی جائے تو سارے کشٹوں کا نیوارن ہو جاتا ہے کیمرمن کپل مسکے کے ساتھ منی شوستی انڈیا نیوز ترمب کشو جیسے ہی گروہ نے سینگھ راشی میں پرویش کیا سینہست کمب کا شنکھنات ہوا جی ہاں شنکھنات کے ساتھ سینہست کمب کیسے ہوگا سینہست کمب کا پرتیق کیا ہوگا یہ وہ دھوجہ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینگھ راشی میں جب گروہ چنگر اور شنی تینوں جب آتے ہیں تب سینہست کمب ہوتا ہے اور اس دھوجہ روہن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لاکھو شد دھالو آستھا کی ڈپکی آستھا کے اس میلے میں اسی کشاورد کھنٹ میں جیسے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پویتر گوداوری ہے یہاں پر ڈپکی لگا کر اپنے پاپوں کے انتھ کے لیے اپنے کیے ہوئے جو ان کے کاریں ہیں اس سے مکتی پانے کے لیے یہاں پر آ کر وہ آستھا کی ڈپکی لگا رہے ہیں اور آخر اس دھوجہ کا مہتو کیا ہے دھوجہ میں یہ تین گرہوں کا ہونا دھوجہ کس کی بنایا ہے ان کے کاریں ہیں اس سے مکتی پانے کے لیے یہاں پر آ کر وہ آستھا کی ڈپکی لگا رہے ہیں اور آخر اس دھوجہ کا مہتو کیا ہے دھوجہ میں یہ تین گرہوں کا ہونا دھوجہ کس کی بنیئے ان ساری باتوں کا مہتو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دشانہ نکھاڑوں کے پروہت جی رتیش جی دیکھئے جو دھرم دھوجہ لگی ہے یہ شدہ تامبے سے بنی ہے تامبہ شدہ تاتہ کا پرتک ہے اسی لیے اور وہاکتہ بھی زیادہ ہوتی ہے دوسری بات سوریہ دھوجہ کے اوپر جو منڈت ہے سوریہ چندر اور گروہ ساتھ میں ہے مکر جو گوداوری کا وہان مانا جاتا ہے اس کے پیچھے سینہ کا بھی پرتک لگا ہوا ہے یہ گوداوری کا وشش محتو دیا گیا ہے یہاں پہ آج جو دھوجہ شروع ہو گئی ہے انتیس اوگست تک جو بیچ کا یہ جو کاریا ہے اس میں ہجاروں لوگ روز سنان کر کے اپنے پاپوں کا اپنے دھکھوں کا شالن کریں گے اس لیے یہ جگہ پہ وشش محتو دیا گیا ہے آج سے سینہ سکم کی شروعات تو ہوئی اس دوران لاکھوں شدہلو دیش اور دنیا سے آ کر اپنی ڈپکی لگائیں گے لیکن ہاں سب کو انتظار ہے تین شاہستان کا جو اگستے شروع ہوں گے اور ستمبر میں ختم لیکن یہ پرم اگلے سال جولائی تک لگتار جاری رہے گا کیمرمن کپیل مسکے کے ساتھ منی شبستی انڈیا نیوز